اسلام علیکم کل کی نسبت جنوبی پنجاب میں آج سموگ کی شدت کم تھی لیکن رائیونڈ میں آج بھی ہوا کا میال کافی حد تک نہ کستا اس کی وجہ آج مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی ہوایں ہیں ملک زیادہ تر علاقوں میں آج ہواوں کی سمت مغرب سے مشرق کی طرف رہی سوستر افتار تھیں لیکن سموگ کو پیچھے دھکیلنے میں کافی مددگار ثابت ہوئیں آج اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہوا کی علودگی کا جو ماحول تھا وہ رائیونڈ کے علاقے میں بنا ہوا تھا اس کے علاوہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں آج ہوا کی میار جو تھا وہ کل کی نسبت آج بہتر تھا کل بھی امید ہے یہ ہوایں مغرب سے مشرق کی طرف چلیں گے اور کل بھی سموگ کی شدت میں کمی رہے گی اس کے بعد وقتاں فوقتاں اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہے گی کیونکہ ابھی بھی بھارتی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھان کی فصل کو آگ لگائی جا رہی ہے اگر دیکھا جائے تو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل بننے اور مظفر آباد اور آس پاس کے علاقوں میں وادی نیلم پلواما سیری نگر اور مختلف علاقوں میں ہلکی سے متردل بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف بارک کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں یہ سسٹم آج رات تک کشمیر کے مختلف علاقوں کو اثر انداز کرتا رہے گا لیکن کل یہ سسٹم کافی حد تک کمزور ہو جائے گا اور کشمیر کے بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کرینے کا امکان ہے مطلع عبرالود رہے گا مختلف علاقوں میں ہلکی دھوند کی کیفیت بھی رہے گی اگر خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور پنجاب کے باقی علاقوں کی بات کی جائے تو بیشتر مقامات پر موسم خوش کر رہے گا رات کے درجہ حرارت بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے بیشتر مقامات پر کافی حد تک کم ہو چکے ہیں بلوچستان کے جو مغربی علاقہ جات ہیں اور شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت تین سے چھے ڈگری سنٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے بھی جو مغربی علاقہ جات ہیں اور شمالی علاقہ جات میں ویسے درجہ حرارت صفر ڈگری سنٹی گریڈ سے بھی کم رہ سکتے ہیں اگر باقی علاقوں خیبر پختونخواہ کے میدانی اور مشرقی اور جنوبی علاقوں کی بات کی جائے تو ان علاقوں میں درجہ حرارت تین سے آٹھ ڈگری سنٹی گریڈ تک رہے گا اگر پنجاب کے علاقوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے بھی زیادہ تر جنوبی علاقہ جات ہیں ان علاقوں میں درجہ حرارت دس سے پندرہ ڈگری سنٹی گریڈ تک وستی علاقوں میں دس سے تیرہ ڈگری سنٹی گریڈ تک اگر بلائی علاقوں کی بات کی جائے تو چھے سے گیارہ ڈگری سنٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت رہیں گے سندھ میں بھی کافی حد تک درجہ حرارت کم ہو چکے ہیں اور آج رات درجہ حرارت آٹھ سے پندرہ ڈیگری سنٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے نومبر کے دوسرے ہفتے کے بعد انشاءاللہ ملک کے بیشتر مقامات پر بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اور امید ہے کہ خوشک موسم کا خاتمہ پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے شمال علاقوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ نومبر میں معمول سے تو کم بارشیں ہوں گی مگر امید ہے کہ موسم کا جو خوشک دورانیاں ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے دعوں میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ نگے بان